آج ہم لوگ ایک نئی گیم کھیلے جا رہے ہیں سنچن یہ کیا یار سٹارٹ کرو فائٹ کو تب پتہ چلے گا اوکے تو گائز یہاں پر ہمارا ڈائنسور نے ارے یہ تو ہمارا ڈائنسور مر جاگا یار ارے باپرے باپ جا رہے وہ سالہ تیر مارا ہے تیر کیوں مار رہا ہمارے ڈائنسور کو مار دیا ان لوگوں نے ایک سیکنڈ یہ تو گیم شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی لگتا ہے گائز کہ ہم لوگوں کو ایک اور بندہ لگانا پڑے گا اوکے یہاں پر اپنے ڈائنسور کو لگتے ہیں بیسے گائز تیر والے کے ساتھ نہیں گائز یہاں پر رکھتے ہیں اور اس والے بندے کو گائز میرے خیال ادھر رکھتا ہوں اوکے لیٹس گو اب پتہ چلے گا بھائی تو مار تیر اور ہمارا آرچر گائز کو مارے گا ارے یہ ہوئی نا بات یار امان بھائی ابھی ہماری ٹیم زیادہ استرم ہو گیا اور گائز ابھی تمہارا بھائی امان جیتنے والے لیٹس گو گائز ارے رمان بھائی ہمارے دونوں ڈائنسور مر گیا مطلب ہمارا ایک ڈائنسور اور ایک ڈائنسور ان کا مر گیا ویسے گائز ہمارے پاس کوئنس آگئے ہیں میں نے نائس گیم اپگریٹ کرنا ہے اب گائز ہمارے دو ڈائنسور آجو گیا اگر میں ان دونوں کو مرچ کر دوں او گائز یہاں پر یہ دیکھو ریسی ریمون بن گیا ارے رمان بھائی اس کا نام کتنا مشکل ہے اب اس بڑے والے ڈائنسور کو میں رکھتا ہوں یہاں پر لیٹس گو ارے رمان بھائی فکر مت کرائیے بھی ہم ہی جیتیں گے بیسے گائز ہم لوگ ڈائنسور کو مرچ کر کے بڑا کر سکتے ہیں ارے رمان بھائی یہ والا گیم تو بہت زیادہ مست ہے ایک میں گائز آرچر کو بھی مار دیا اوکے سو گائز ابھی نا ون سکسٹی کا ایک اور ڈائنسور ہے اگر میں اس کو یہاں پر رکھوں اور اس کے ساتھ مرچ کر دوں تو ارے نہیں گائز میں سمجھ گیا گائز یہاں پر ایک اور ڈائنسور لینا پڑے گا لیکن ارمان بھائی وہ تو بہت زیادہ مینگ ہے تو کیا ہو گیا ایک میں گائز یہاں پر اس کو رکھتا ہوں اور ان دونوں کو کرتا ہوں مرچ اب گائز ہمارے پاس دو بڑے ڈائنسور آ چکے ہیں یہاں پر اور ایک بندہ رکھتا ہوں یہاں پر اب کیا ہوگا کہ یہ دو ڈائنسور ان کے ساتھ لڑیں گے ساتھ میں ہمارا آرچر والا بندہ پیچھے سے اٹیک کرے گا ارے ویسے اگر ہم لوگ ایک اور آرچر رکھ دیتے ہیں اور ان کو مرچ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا کہ وہ کیا بنتا ویسے نہیں بھائی سنچیں ہم لوگ ابھی بھی جیتیں گے ارے واقعی روان پیار ہم لوگ تو اس گیم کے ماسٹر بن گے ہم لوگوں کو ایک اور بندہ ملا تھا ہم لوگ اب ان کو مرچ کرنے والے ہیں اوہ گائز یہ بن گیا یہ تو ہنٹر بن گیا اوہ کیا تو گائز ہنٹر بن چکا ہے چلو گائز بیٹا کو شروع کرتے ہیں ارے روان پیار اگر یہ سارے کے سارے میٹرکس فل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا ایک بھائی مار رہے نہیں یہ ہنٹر بنانے کا کیا فائدہ ہوا بے ہنٹر گدھا یہ تنا جلدی مر گیا ارے واقعی روان پیار یہ تنا جلدی کیسے مر گیا گائز کچھ اور کرنا پڑے گا تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو دو بندے لینے پڑیں گے اور ان دونوں کو بھی گائز ہنٹر بنا دیتا ہوں ہاں اب ہمارے پاس دو ڈائنوسوس ہیں اور دو ہنٹرز ہیں ارے یہ ہوئی نا بات ہے آپ پکا جیتیں گے یاس گائز ابھی ہم لوگ پکا جیتنے والے ہیں ای ہوپ کہ گائز جیتیں گے ارے روان پیار پکا جیتیں گے کیونکہ ہمارے پاس دو دو ہنٹر ہیں ہاں گائز ہمارے پاس دو دو ہنٹر ہیں اوکے 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 لیٹس گو ہاں جیت گئے گا جیت گئے گائز آرام سے جیت گئے ویسے گائز میں نا ان دونوں کو مرچ کر کے کچھ بڑا سا بنانا چاہتا ہوں اوہ تیرس بند کیا کیا ارے نہیں گائز اس کا نام ہے ریپٹورمن ارے رمان پیار تیرس کب ملے گا ایڈونو تیرس کب ملے گا لیکن بڑے والا ڈائنازور ہم لوگوں کو مل چکا ہے لڑائی کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک سیکنڈ ہم لوگ نا ہاں یوں کر لیتے دو آرچر بھی ہم لوگ نا ویسے گائز ان کو بھی ہنٹر بنا دیتا ہوں ارے یہ ہوئی نا بات پہ رمان پر تین ہنٹر ہمار پاس آ گئے ہاں گائز ہمار پاس تین انٹر آ چکے ہیں ارے اب تو پکا ہم لوگ ہی جیتیں گے فکر مت کریں ہمارا والا ڈائنازور کو زیادہ ہی خطن آ کے ہاں گائز ہمارا والا ڈائنازور کو زیادہ خطن آ کے اور اب نا گائز ان کو میں چھوڑنے نہیں والا لیٹس گو ہم لوگ دوبارہ جیت گئے ارے یارمان پر لیکن ہمارا ایک بندہ بچا تھا میرے خیال سے ہمیں تھوڑی تھی مشکل ہوگی ہاں ویسے مشکل تو ہوگی لیکن ایک سیکنڈ گائز ہم لوگوں کو ڈائنازورز لینے پڑیں گے ان دونوں ڈائنازورز کو یہاں پر رکھ کے مرچ کر دیتا ہوں یہ والا ڈائنازور بنے گا اوکے ابھی تو اتنا ہی کر سکتا ہوں پیسے کم تھے لیکن ہمارے وارئیر جو پیچھے ہیں آرچز وہ بھی تو ماریں گے آرے باپنے باپ آرے ہم لوگ مر جائیں گے آرے وہ گائز بال بال بچا یہ ڈائنازور ہمارے آرچز تک پہنچ گیا تھا اب گائز کیا کریں میرے خیال سے ہم لوگوں کو ایک اور ڈائنازور لینا چاہیے لیکن ہم لوگ اور کچھ بیڈی لے سکتے ہیں ہمارے پاس کوئنس کام ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے آرے ہمارا پ mobcale پیسے آ جائیں گے فکر مد کرو ایک ڈائنازور مارا جائش، دو مارے جائچئے نہیں اوکے تین مارے جائچیکい ایک بھے جلدی مارو اس کو صرف اب در بچ جائیں مرکی نہیں رہا ارے مرجا بھائی ارے نہیں یار گائے سارے کے سارے بندے مر گئے اور ہم لوگ ہار چکے ہیں لیکن ہم لوگوں کو پھر بھی تھوڑے بہت پیسے مل چکے ہیں تو میں ایک اور ڈائنیسور لیتا ہوں گائز اب نا ان دونوں ڈائنیسور کو جو گرین کلر کے ڈائنیسور ہیں ان کو گائز میں مرج کرنے والوں ایک دوسرے کے ساتھ اور یہاں پر ہمارے پاس ایک اور آ چکا ہے اور ابھی ان دونوں کو بھی مرج کر دیتا ہوں دو اورنج کلر کے ڈائنیسور آ چکے ہیں آپ پکا جیتیں گے ہم لوگ ہی جیتنے والے ہاں آپ تو ہم لوگ پکا جیتیں گے کیونکہ ہمارے پاس زیادہ آرمی ہے ویسے اس کے بعد وہ ارے نہیں 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 گائے میرے خیال دعوت دوبارہ ہارنے والے ہاں ہاں آپ پکا جیتیں گے اس کا ون لیول کا ہے اور ہمارا ہے لیول ٹو کا اور ہم لوگ دوبارہ جیت کے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے واریورز کو کمبائن کر لینا چاہیے تو میں کہ کرتا ہوں گائید ان کو کمبائن کرتا ہوں یہ دیکھتا ہوں گائید یہ کیا بن گیا یہ بہت خطرناک بن گیا یہ تو زیادہ ہی خطرناک بن چکا ہے ویسے ان کے بعد بھی کچھ خطرناک ڈائنیسور آ چکے ہیں تو کوئی بات نہیں گائید ہم لوگ ان دونوں کو مرج کرتے ہیں اور ہمیں مل چکا ہے یہ اور وہ بھی بلو کلر کا تو اس کو بیچ میں رکھتا ہوں ویسے گائید مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہو رہی ہے تو میں کرتا ہوں کہ ایک اور واریورز لے کرنا ان کو مرج کرتا ہوں اور ان دونوں کو مرج کرتا ہوں تو گائید اب ہمارے پاس آ چکے ہیں دو بہت ہی زیادہ خطرناک والے واریورز میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں گائید ابھی ہمارے پاس بروٹس ہیں دو کیونکہ میں نے بروٹس تک تو مرج کر لیا ہے ڈائنوز کی جہاں تک بات کی جائے گائید تو ہمارے پاس ابھی صرف یہ ایک ڈائنوزور ہے باقی سب کو تو ہم لوگوں نے مرج کر لیا ارے ہاں یا روان میں باقی سب کو تو ہم لوگوں نے مرج کر لیا لیکن یا روان میں یہاں پر اور کافی زیادہ ڈائنوز ہے یہ ہے گائید میرے خیال ہے ٹی ریکس ارے ہاں یا یہ پکا مجھے ٹی ریکس لگ رہا ہے گائید براچیوسورس نہیں ہے کیا ارے ہاں گائید مجھے ان کے نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہے لیکن گائید مجھے پتہ ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے ڈائنوز ہیں اور ایک سیکنڈ گائید یہ بندوں کو دیکھو ارے یہ کیا ہے گائید یہ تو کچھ زیادہ ہی خطوناک لگ رہا ہے لیکن ان لوگوں کو بھی ہم لوگ پکا ان لوگ کرنے والے اب ہی کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں بیٹل کو اب گائید ہمارے جو وارئر ہیں وہ آگ کے تیر مار رہے ہیں ہاں گائید ارے نہیں بھائی سا بھائی موٹا آ گیا گائید لگتا ہے کہ ہم لوگ مارے جائیں گے ہاں گائید ہم لوگ مارے جا چکے ہیں ارے یار امان بھائی یہ تو بہت جاتا غلط ہوا گائید کچھ زیادہ ہی غلط ہو گیا لیکن مجھے لگتا ہے گائید کہ ہم لوگوں کو کچھ اور ڈائنسورز چاہیے ہوں گے تو دو ڈائنسورز ارے نہیں پیسے ہی کم ہے ارے کوئی باتیار امان بھائی ایک اور بیٹل کرو اس کے بعد ہم لوگ اپنے ڈائنسورز کو اپگریٹ کریں گے ہاں گائید ہم لوگ اپنے ڈائنسورز کو اپگریٹ کر لیں گے تھوڑے سے بس پیسے آ جائیں ابھی ہمارے پاس ٹوئنٹی ون تھاؤزن ہے اور ٹوئنٹی ون تھاؤزن میں ہم لوگ کچھ نہیں کر مر کے مر کے لیٹس کو ہم لوگ جیتے گئے میں تم لوگوں کو پہلے بتا رہا ہم لوگ جیتے گئے لیٹس کو جیتے گئے ارے یہ ہوئی نا بات یار امان بھائی ایک ڈائنسورز رکھنے سے کتنا زیادہ فرق پر گیا ہاں ابھی ایک اور ڈائنسورز لیلے تھے گائید ابھی دیکھو ہمارے پاس دو یہ گرین کلر کے ڈائنسورز ہیں نا ویسے ابھی ان کو مرچ نہیں کرتے گائید ابھی نا تھوڑا دا ہولڈ کرتے ہیں اور مرچ ہم لوگ بات میں کریں گ اور ان دونوں گرین ڈائنسورز کو مرچ کریں گے تو یہ بنے گا یہ گائید پنگ کلر کے دو ڈائنسورز کو مرچ کریں گے تو یہ بنے گا یہ دو اورنج کلر کے ڈائنسورز کو مرچ کریں گے تو گائید بنے گا یہ والا اور ابھی ہمارے پاس کچھ اور ان لوگ نہیں ہوا اس طرح گائید واریور کی جہاں تک بات کی جائے تو گائید بلیک ہوک اگر ہم نے دو مرچ کی ہے تو گائید بنے گا ہنٹر اگر دو ہنٹر کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر دیا تو بنے گا بروٹس اب بھی ہمارے پاس دو پروٹس ہیں اور ٹائنسوس تو اتنے لیکن چلو ہم لوگ جیتیں گا یہ ارے ہاں یارمان بے کیونکہ اس کے والے جو وارئر ہیں وہ لیول ون کے اور ہمارے والے وارئر لیول تھری کے ہاں ہمارے والے وارئر لیول تھری کے ہیں ہاں گائز میں جیتنے والا ہوں مجھے پتہ چل چکا ہے یہ لوگ ہمارے وارئر کو بلکل بھی مانے نہیں والے لیٹس کو ہم لوگ جیت گئے اب پیسے آئیں گے نا پیسی آئیں گے تو بہت زیادہ خطناک اپگریٹس کرنے والا ہوں ارے یہ ہوئی نا بات یارمان بے مست اپگریٹ کرنے یار ہاں گائز ایک اور ڈائنسوس لے لیتے ہیں اور اس کو یہاں پر ویسے گائز لگے ہاتھ مکس کری دیتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو اپگریٹس بھی تو کرنے ہیں ویسے یارمان بے میں تو کہتا ہوں کہ اپنے ان دونوں وارئر کو مکس کر دو ایک میں مکس کر دوں کیا گائز میں نے مکس کر دیا اور یہ ہمیں ملا ہے لومکس اوہ لومکس لیٹس گو لومکس تو کچھ زیادہ ایک خطناک لگ رہا ہے لومکس کو بیچ میں رکھتے ہیں چلو گائز بیڑا کوئی شروع کرتے ہیں لومکس مار ارے مار بے یہ تو بہت زیادہ سپیڈ سے مار رہا ہے ہاں گائز اس کی اٹیکی فرکوینسی کو زیادہ تیز ہوگی ہے ارے ارمان بے یہ گیم تو زیادہ مست ہے ارے ایک ایک تیر سے مار دیا لومکس کتنا سٹرونگ ہے ارے ابھی تک کا ارمان بے سب سے زیادہ سٹرونگ اگر کوئی یونٹ ہے تو وہ ہے لومکس اور ایک نیو انوائرمنٹ ان لوک ہوئے تو نیو انوائرمنٹ اوہ ہاں گائز دیکھو پیچھے کی طرف سے لکڑی آ چکی اوہ یہ کونسا ڈینوسور سامنے کی طرف ہے رکو رکو گائز ایک اور ڈینوسور لیتے ہیں اور اس کو یہاں پر رکھتے ہیں ان دونوں کو مرچ کر کے یہ بناتا ہوں اور ان دونوں کو مرچ کر کے اورنج کلا کا ڈینوسور بنا دیتا ہوں لیٹس گو اب گائز میرے خیازے ہمارے پر دو ڈینوسور ہیں ویسے ہم لوگ ایک آرچر بھی لے لیتے گائز لیول ون کا آرچر آئی نو لیکن یار گائز ہم لوگ آہستا ایسا اس کو اپریٹ کریں گے ارے ہمارے دونوں کو دونوں کو دونوں ڈینوسور مار دی ارے لومکس کو نہیں مارے گا مار میرے واریئر مار مار ارے نہیں سب کو مار دے سکے لینے ارے ارمان بھائی یہ تو کس زیادہ ہی خطن ہے آپ کیا کریں گے سنچین ہم لوگ کو ڈینوسور لینے پڑیں گے لیکن ایک میں رکھو گائز دو واریئر لیے اب گائز ان دونوں واریئر کو میں مرچ کرنے والا ہوں اور ہمارے پاس آ جائے گا ہنٹر اب گائز ہاں ہم جیتنے والے ویسے گا ان کو تھوڑا دور رکھتا ہوں ارے ارمان بھائی تھوڑا دور رکھو ارے ارے ارمان بھائی کچھ اور رکھنا پڑے گا کچھ اور رکھنا پڑے گا ارے بھائی یہ ایکسٹر کیش بھائی ایڈ نہیں دیکھنا میں نے مجھے ایڈ من دکھاؤ ارے گائز پیسے بھی نہیں ملے تو میرے خواہد ہم لوگوں کے ایک اور بیٹل کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی گائز پتا چلے گا تم لوگ گائز اوپر کی طرف دے سکتے ہو ہماری ہیلت زیادہ کم ہو رہی ہے ارے نہیں ارمان بھائی لیکن ہم نا گائز یہاں پر ڈائنوسو لینے والے ہیں کیونکہ ڈائنوسو کے ہم لوگوں کے پاس بہت زیادہ کمی ہے تو یہاں پر دو ڈائنوسو رکھتا ہوں ان دونوں کو میں مرچ کر سکتا ہوں لیکن ابھی کے لیے مرچ کر دیتا ہوں نہیں کہتا ابھی کے لیے مرچ نہیں کرتا تھوڑا ویٹ کرتے ہیں ارے بالکل صحیح کہ ارمان بھائی ابھی ہم لوگ تھوڑا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر ابھی ہم لوگ نے مرچ کر دیا جو پیچھے کی طرف وریئر کھڑا ہوئے بھائی لومیکس وہ کچھ زیادہ خطناک ہے ارے اب کیا کریں گے ہم لوگ ایک اور ڈائنوسو لینے والے ہیں صاف صاف ایک اور ڈائنوسو اور ایک آرچر لینے والے ہیں اب ان دونوں آرچرز کو مکس کر کے ہنٹر بناوں گا ان دونوں ہنٹرز کو مکس کر کے میں بنانے والا ہوں لیول 3 کا وریئر اور ان دونوں ڈائنوسوز کو میں مکس کر کے بنانے والا ہوں یہ پنک ک 절대 دینی لیا ہم گرین والے ڈائنوسو SKو مکس کریں گے اور اس کے پاتے ہم لوگوں سے گلے پنک والا اور دینی لیا ساتھ گ پنک والا اوریں اور کیوں گے مکس کر گیا لوگ م embassy ٹائنی لیا سوچر pluck یہ گیم آرہا اور آمان پر閑 اس گیم میں تو زیادہ مزے آرہے éd ملے گا ہمارا لو مکس تو نہیں مرے گا ایک سیکنڈ گائز نہیں ہماری ٹیم مر گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ اور یونٹس رکھنے پڑیں گے یونٹس نہیں اپگریٹس کرنے پڑیں گے اور مجھے ڈینوسور چاہیے تو میں ابھی کوئی بھی اپگریٹ نہیں کرنے والا مجھے پیسو کے ضرورت ہے اور مجھے ڈینوسور ہی چاہیے ہم لوگوں نے اپنے ڈینوسور کو مرچ کرنا ہے واقعی ہم لوگوں کو اپنے ڈینوسور کو مرچ کرنا ہے ویسے اس دفعہ کیا پتہ ہم لوگ جیت جائیں ہم لوگ جیتیں گے آہ جیت گے لیکن اس دفعہ ہم لوگ جیت گے 960,000 ڈالرز ملے ایک اور ڈائنسور لیتے ہیں یہ دو گرین کلک ڈائنسور کو مکس کروں گا تو یہ دیکھو پنک والا ڈائنسور مل گیا ان دونوں پنک والوں کو اگر میں نے مکس کیا تو مجھے ملے گا اورنج والا ڈائنسور اور اگر ان دونوں اورنج والوں کو مکس کیا تو مجھے ملے گا بلو والا ڈائنسور لیکن ابھی مکس نہیں کرتے ابھی مکس نہیں کرتے ابھی تورا ہولڈ کرتے ہیں ایک اور آرچے بلکہ دو آرچز لیتے ہیں ان دونوں آرچز کو مکس کر کے بنا دیتے ہیں لیول ٹو کا اور ہم لوگوں کے ایک اور آرچے چاہیے تو ہم لوگ اس کو بھی اپگریڈ کر دیں گے ای نیوے تم لوگ بتانا کہ تم لوگوں کو یہ گیم کیسا لگا ہے اس گیم کا نام ہے مرچ محاصر ہے تم لوگ اس کے اور پارٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کے درو پتانا میری کیا کوشش ہے کہ میں اس گیم میں اس میکسیمم انلوکس کر لوں اور دیکھیں گایز کہ انڈ میں ہم لوگوں کو کون سا ورر ملتا ہے اور ساتھ میں کون سا ڈائنسورز ملتا ہے ہم ملتے ہیں گایز نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی